السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں فائر الارم کنٹرول پینل یا اس کے ساتھ جو جو چیزیں لگائی جاتی ہیں سیفٹی کے حساب سے اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو کو شروع سے انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ دوستوں کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے اے ٹو زیڈ اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے کیسے کنیکشن ہوتے ہیں کیسے لگائے جاتے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو یہ کنٹرول پینل آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک زون کا ہے اس سے چھوٹا بڑا بھی آتا ہے تو اس کا سارا نظام اس میں دیا ہوا ہے اس کے بعد میں یہ فائر الارم کے لیے جو ہمارا جو فائر ڈیٹیکٹر ہے ہیٹ ڈیٹیکٹر یا سموک ڈیٹیکٹر اب یہ سموک ڈیٹیکٹر ہے اس کی یہ دو لائٹیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ایسے بلنک کرتی ہیں لائٹیں جلتی رہتی ہیں اگر صحیح کام کر رہا ہو تو اگر خراب ہوگا یا فائر آئے گا اس میں تو یہ لائٹ ریڈ کلر کی جل کے رک جائے گی مطلب جلتی رہے گی آپ کو پتا چل جائے گیا اور یہ نیچے اس کی بیس ہے اس کی جو کنیکشن ہوئے رہے ہیں اس کے بھی بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کنیکشن کیس طرح کیے جاتے ہیں اور یہ کیس طرح ہی مطلب اس کو لگایا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ فائر الارم میں جو لگتا ہے اس کو بریک گلاس کہا جاتا ہے کبھی کسی بلڈنگ میں فائر وغیرہ ہو جائے تو اس کو ہاتھ کے ساتھ پریس کرتے ہیں جیسے ہی اس کو پریس کرتے ہیں تو فائر الارم جو ہے نا وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بلڈنگ میں یا اس شاپ میں مطلب کوئی مسئلہ ہو چکا ہے جلدی سے باہر نکلنا ہے تو اس کے بھی جو کنیکشن ہوگا رہا ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ اوپر آپ کو گلاس نظر آ رہا ہے یہ اس طرح اس کو فٹ کیا جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر بٹن لگا ہوئے پوش بٹن جب اس کو پوش کیا ہوتا ہے تو یہ آن ہوتا ہے جیسے گلاس ٹوٹتا ہے تو پوش بٹن نیچے واپسی آ جاتا ہے اپنی پوزیشن پہ تو یہ الارم بجانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد میں یہ فائر الارم کی جو بیل ہے یہ ہر بلڈنگ میں لگائی جاتی ہے فائر الارم کی یہ بیل بھی لگائی جاتی ہے دوسرا ایک سائرن آتا ہے انڈیگیٹر سائرن وہ بھی لگائی جاتا ہے اب اس میں ایک یہ بیل لگا رہے ہیں اس کے بھی کنیکشن آپ کو بتائیں گے ایگزٹ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ایمرجنسی ایگزٹ بورڈ ہوتا ہے یہ جس راستے سے گزرنا ہو کیونکہ بعض وقت نیا بندہ گیا ہوتا ہے اس کو راستے کا نہیں پتا ہوتا اس کے لیے لگائی جاتے ہیں اس کے اندر نشان بھی دیا ہوتا ہے لیفٹ رائٹ اوپر یا نیچے جانے کے تو ہمارے پاس ابھی یہ ایک پیس ہے اس کے بعد میں یہ ایمرجنسی لائٹ ہے بعض وقت کبھی کچھ مسئلہ آ جاتا ہے بلڈنگ میں تو الیکٹرک سیٹی بند ہو جاتی ہے تو یہ لائٹ اس وقت جل جاتی ہے اور آپ کو راستہ بتانے کیا کام کرتی ہے اسے آپ راستے سے آسانی سے گزر سکتے ہیں اور بلڈنگ سے آسانی اور باحفاظت طریقے سے باہر آ سکتے ہیں تو یہ بھی لگاتے ہوتے ہیں مطلب یہ سکوٹی سسٹم میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے بعد میں یہ آپ کو وائر نظر آ رہی ہے یہ فائر الارم کے لیے جو وائر ہے یہ فائر الارم کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر دو تین کوٹنگ کی ہوتی ہے اوپر پی وی سی ہے اس کے اندر یہ آپ کو یہ الومینیم کی کوٹنگ نظر آ رہی ہے یہ فائر لگ بھی جائے تو یہ کافی ٹائم تک نا یہ اندر جو تار ہے اس کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے تو اس کے بھی مطلب جو طریقہ کار ہے اس میں ایک ریڈ وائر ہوتی ہے اور ایک پلس وائر ہوتی ہے اور یہ فائر پینل جتنے بھی ہیں تقریباً چوبیس وولڈ ڈی سی پہ ہی استعمال میں آتے ہیں اس میں مائنس پلس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کی جو کنیکشن ہے ابھی آپ کو قریب سے کر کے دکھا رہے ہیں یہ یہاں پہ آپ اور سے دیکھیں کہ تو ایک لکھا ہوگا اور یہاں پہ چار لکھا ہوگا اور یہاں پہ تین لکھا ہوگا اسی طرح یہ مطلب ان کی جو تاریں لگائی جاتی ہیں تو ایک جو ہے نا ایک ہوتا ہے کومن ٹھیک ہے نا اس میں مائنس کی تار لگائی جاتی ہے اور چار میں جو ہے نا فور کی جو فور ہے اس میں ان جو ہے نا وہ پلس لگائی جاتا ہے اور یہ تین جو ہے نا اس میں پلس جو ہے نا وہ آوٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح ہی مطلب اس کے کنیکشن ہوتے ہیں یہاں پہ اس طرح اور آخری جو لاسٹ ہمارے جو ہوتے ہیں اس میں اس طرح یہ ریزیسٹنس لگائی جاتی ہے مطلب جو آخر میں سموک ڈیٹیکٹر یا ہیٹ ڈیٹیکٹر لگائی جاتا ہے تو اس کے آخر میں ریزسٹنس لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد میں آگیا یہ بریک گلاس بریک گلاس کے جو کنیکشن ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پلس کا اور مائنس کا نشان دیا ہوا ہے تو آپ نے پلس کا ان آؤٹ ایک ہی جگہ پہ لگانا ہے اور مائنس بھی ان آؤٹ ایک ہی جگہ پہ لگانا ہے اور اسی طرح اس کی جو بیل ہے اس کی بھی کنیکشن آپ کو دکھا رہے ہیں قریب سے آپ دیکھیں دو نشان اس میں پلس کے دیئے ہوئے ہیں اور دو نشان اس کے مائنس کے دیئے ہوئے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ایک میں ان لگے گا ایک میں آؤٹ لگے گا مطلب ایک پلس ان ہے ایک پلس آؤٹ ہے دوسرا مائنس ان ہے اور مائنس آؤٹ ہے اسی طرح ہم نے دیوار پر لگا دی ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہی بیل تھی تو ایک ان میں پلس لگا ہوئے اور ایک مائنس لگا ہوئے اگر دوسری بیل ہوتی تو آؤٹ سے نکال کے دوسری بیل میں لے کے جاتے تو اس طرح یہ بریک گلاس ہے یہ بھی ان پلس ایک جگہ پہ اور مائنس جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ لگایا ہوا ہے تو اسی طرح یہ مطلب اس کے بھی کنیکشن اسی طرح ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پوش بٹن نظر آ رہا ہے جیسے ہی اس کے اوپر یہ اس طرح جو شیشہ ہے یہ لگایا جاتا ہے تو یہ بٹن جو ہے نا پوش ہو جاتا ہے اور صحیح کام کرنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہٹے گا یا ٹوٹ جائے گا تو کام نہیں کرے گا سب سے پہلے تو سموک ڈیٹیکٹر میں جو کنیکشن ہیں وہ کرنے ہیں اور اس کی جو ڈرائنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کی اس طرح ڈرائنگ ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں اور آخر میں ریزسٹنس لگائی جاتی ہے تو اس کے کنیکشن تقریبا ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی آپ کو یہ قریب سے دکھا رہے ہیں یہ ایک میں جو ہم نے لگایا ہے وہ کامن ہے ان آوٹ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کا جو پلس ہے وہ الگ سے ہوتا ہے تو اسی طرح اب اس کی جو لاسٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس طرح ابھی آپ دیکھیں یہ اس طرح ایک میں مائنس لگایا ہوئے اور چار پہ پلس اور یہ آخری جو سموک ڈیٹیکٹر ہے اس میں اس طرح آپ نے جو ریزسٹنس ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے تو اسی طرح ہی مطلب اگر اس سے آگے ہماری جو سموک ڈیٹیکٹر یہ ہی ڈیٹیکٹر لگانا ہوتا تو یہاں پہ ہم نے ریزسٹنس لگایا ہے اس جگہ پہ آگے آؤٹ کی جو تار تھی وہ ہم نے لگانی تھی اب یہاں پہ ہمارا انڈ ہو گیا ہے تو اس طرح ریزسٹنس لگا کے ہم نے اس کو فائنل کر دیا ہے اس کے بعد یہ کنٹرول پینل کے اندر آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں یہ آپ کو کنیکٹر لگا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ڈائیگرام بھی بنا ہوا ہے اور یہ جو وائر ہے یہ ہماری بیل کے لیے ہے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی نشانی بنا کے چھوڑ دی تھی اور یہ ہماری سموک ڈیٹیکٹر کی ہے سموک ڈیٹیکٹر اور بریک گلاس جو ہے نا اس میں ایک ہی وائر گھومتی جاتی ہے اور جو اس کی بیل کی ہوتی ہے وہ تار الگ سی سیدھی بیل میں ہی جاتی ہے تو اس میں سموک ڈیٹیکٹر کی جو جگہ ہے وہاں پہ ہم سموک ڈیٹیکٹر میں پلس کی جگہ پہ پلس اور مائنس کی جگہ پہ مائنس اس طرح لگا دیں گے اور جو بیل کی تاریں ہیں وہ بھی سیم اسی طرح جو بیل کی جگہ ہے پلس کی جگہ پہ پلس اور جو مائنس کا نشان دیا ہو ہے اس پہ ہم مائنس کی تار لگا دیں گے اس کے بعد یہ آپ کو بیٹری نظر آ رہی ہے 1.2 امپیئر کی بیٹری ہے 12 وولڈ کرنٹ کی ہے بیٹری ہے یہ دو عدد بیٹری ہیں سیریز کے ٹائپ اس میں لگائی جاتی ہیں مطلب 12 اور 12 24 وولڈ کر کے اس کو دیا جاتا ہے اس کے اندر جو چارجر ہوتا ہے یہ بیٹریوں کو کرنے کے لئے چارج وہ بھی 24 وولڈ کا ہی آتا ہے تو اس طرح یہ دیکھیں ایک مائنس پہ ایک پلس پہ اس طرح ہم کراس کر دیں گے تو یہ ایک سیریز کنیکشن ہو گئے تو اس طرح بیٹری ہماری 24 وولڈ بن چکی ہے یہ دو بیٹریں اس طرح اس میں رکھ کے اب اس کے اندر جو دو تاریں بیٹری میں لگانے کے لئے وہ دی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ مائنس کی جگہ پہ مائنس کی تار لگا دیں گے بلیک اور پلس کی جگہ پہ جو ریڈ ویر ہے وہ لگا دیں گے تو اس طرح ہمارے جو بیٹریز کے جو کنیکشن ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے ہی اس کو آن کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو بیل ہے وہ جل رہی ہے کیونکہ ہمارا جو بریک گلاس ہے اس میں ہم نے گلاس نہیں لگایا ہوا اب اس کو بند کر کے جو اس کا جو گلاس ہے اس کو ہم فائنل کریں گے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کا جو گلاس ہے وہ لگا دیا ہے ابھی ہمارا کام اوکے ہے اب اس کی جو بیٹری کی تار ہے وہ واپس ہی ہم نے نکال دی تھی ابھی دوبارہ بیٹری کی تار ہم واپس ہی لگا دیں گے اور اس کی جو لائٹ کا جو فیوز تھا ابھی آپ یہ دیکھیں یہ لائٹ کا فیوز جو الیکٹری سٹی کے لیے فیوز لگایا وہ تو وہ بھی ہم واپس ہی اس کی جگہ پہ لگا دیں گے تو ابھی ہمارا جو کنٹرول پینل کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ بیٹریز کی تاریں ہیں اور یہ بیل کی اور اس کی سموک ڈیٹیکٹر کی تاریں لگی ہوئی ہیں تو ابھی دوسری جگہ بھی یہ تار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ الیکٹری سٹی ہے جو اس کو سپلائی کر رہی ہے جو پہلے الیکٹری سٹی پر چلتا رہے گا کبھی الیکٹری سٹی کا مسئلہ ہوگا تو بیٹری جانے وہ کرنٹ دے گی اور ہمارا جو کنٹرول پینل ہے اس کو چلانا شروع کر دے گی اس کے بعد میں ابھی آپ یہ دیکھیں ہمارا کام تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کبھی ضرورت پڑی تو آپ اس طرح کا سسٹم آپ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش تو کی ہے آپ کو شروع سے اندر تک اے ٹو زیٹ آپ کو بتائیں تو کوشش کر کے بتایا تو ہے ابھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں تو یہ اس کی کی ہے اس طرح نورمل ہے اس طرح جو بھی بٹن ہم دبائیں گے تو یہ بٹن کام نہیں کریں گے تو اس طرح اس کو آن کریں گے اب یہ بائی ہینڈ ہو گیا اب اس کو اس طرح یہ بیل بج رہی ہے اور یہ سائلنٹ کیا ہے اور یہ ری سیٹ کا بٹن ہے تو اسی طرح ہی جو آگے جو لائٹیں ہیں جس میں جو فالٹ آئے گا اس کی لائٹ جل جائے گی ہمیں پتہ چل جائے گی کہاں اس میں یہ فالٹ آ رہا ہے تو اسی طرح ابھی آپ دیکھیں گرین لائٹ جل رہی ہے کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے مزید آپ کو ویوز دکھاتے ہیں جب یہ کام کر رہا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں اس میں ہلکی سی جو لائٹ ہے وہ بلنگ کر رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑی سی لائٹ بلنگ کرتی ہے تو ہمارا یہ سسٹم ہے بلکل بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ